اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نے نازل فرمائے ہمارے برے صغیر میں سب سے پہلے تحریک ازادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مدد مقابل جس نے محنت کی ہے وہ شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہے فبق کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل اخلاف علمی طور پر ٹکرانے کا فیصلہ کیا حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزی محدث دیلی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے دار الحرب اور اس کے اندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دیا اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے جیل آئی کاٹی ہے انگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے جلاوطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے تربیت یافتا ہے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے فرزندِ ارجمن ہے یہ دونوں وہاں سے مسلح تاریخ کو لے کر اٹھے ہیں اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے ان کے ذہن میں تھا کہ بغدستان کے مسلمان کو سب سے زیالہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا انہیں ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور جب سید صاحب کا کافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آئی دعلم دیوبند بنا ہے یہ دعلم دیوبند کے وجود سے قبل کی باتیں ہیں سید آمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس جگہ پہ آتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے یہاں سے علوم نبوت کے چشم پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دعلم دیوبند بنا ہے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے خنان باطنی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے عقیم علمت مونہ شرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ایک حدیث مبارک کی شرع کرتے ہوئے سید آمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو سرے کے کتب میں پڑے نہیں ہوتے اس پر واقعہ حکم علمت تھانوی نے بطور تائید کے پیش کیا کہ جب سید آمد شہید اور سید اسمائیل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات اندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں بعض علماء ہر دور میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں سید اسمائیل شہید کے پاس گئے پوچھا تمہارا نام مولوی اسمائیل ہے فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسمائیل ہے ان نے چند ایک سوالات کیے سید اسمائیل شہید نے جواب دیئے ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی ترسگاؤں سے دور ہیں میدان جہاد کے آدمی ہیں شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی حسد میں آکے ان پوزج کرنا چاہا لیکن سید اسمائیل شہید نے جواب دے دیئے اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسمائیل تو عالم ہے چلو سید آمد شہید کے پاس جلو وہ جو کہ بازابتے کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے ان کو زج کریں گے پر اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی یاگ کو بڑکانے میں مدد ملے گی جو کہ سید آمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے بازابتہ عالم نہیں تھے شاہ عبدالزیز محدد سے دیلوی کے پاس پڑھتے تھے کافی سبق پڑھ رہے تھے جب کتاب کھول کو دیکھا حروف نظر نہیں آتے اپنے استاد سے ارز کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے بینائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے شاہ عبدالزیز محدد سے دیلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تو اس سے علمی کام نہیں تو اس سے کوئی اور کام لینا ہے تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے ان کو کتابوں سے چھوڑا کے جہاد پر لگایا سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ کے استاد شاہ عبدالزیز محدد سے دیلوی نے حد اتھانوی فرماتے ہیں کیونکہ بازاب تک کتب نہیں پڑی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں گے جواب دے نہیں پائیں گے ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے ان نے کہیے کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے فرمایا تم سوالات کرو آئے تو جواب دوں گا ان نے سوالات کرنے شروع کیے کچھ سوالات منقولات کے تھے کچھ سوال معقولات کے لئے منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی قیت اور فلقیات کے سوال تھے حقیم العمت محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے ہیں سید آمد شید رحمت اللہ علیہ اپنے دائے طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے جب ان سے حید فلقیات اور فلسوا کا سوال کرتے سید آمد شید جو بائے طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے ان کے سوالات کا جواب دیا تو بات میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا حتی میں دو باتیں سمجھ نہیں آئیں آپ نے ان سوالات کے جواب دیئے جو آپ نے کبھی پڑے ہے نہیں ہے بغیر پڑے ان سوالات کے جواب نہیں دی جا سکتے نمبر دو جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے اور جب آپ فلقیات حیط اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئیں سید آمد شید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے مجھے زلیل کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی اللہ میں سید تادہ بھی ہو اے اللہ میں مسافر بھی ہو اے اللہ میں مجاہد بھی ہو مجھے آج زلیل ہونے سے بچا لینا علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے یہ مجھے آزمانہ چاہتے ہیں اللہ تع Abbott مجھے بچا لینا جب میرے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے حاضر کر دیتے میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا جب یہ پاک منکور معقولات کا سوال کرتے ابن سینہ کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے میں ان کے سن کے ان کو جواب دے دیتا خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے میں بتا رہا تھا بات درمیان میں آئی یہ سید آمر شیر رحمت اللہ اللہ وہ تھے کہ جو نے اس دور میں تاریخ کو چلایا اور لے کر چلتے رہے اللہ کو منظور ہی اتنا تھا ان لوگوں نے تاریخ بیداری کو بیداری کی تاریخ چلا دی جو ان کے بس میں تا جہاد کیا لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آیا ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا سید آمد بھی شہید ہوگے سید اسماعیل بھی شہید ہوگے تو لوگوں نے سمجھاتا ہے تاریخ بند کر دی گئی ہے لیکن تاریخوں کا جو تسلسل ہوتا ہے اس میں اونچ اور نیچ تو آتی ہے لیکن حق کی تاریخیں کبھی تباہ نہیں کرتی یہ تاریخ چلتی رہی ہے پھر ایک دور وہ بھی آیا جب اسی برے صغیر پہ انگریز نے تسلط قائم کیا ہندوستان اور پاکستان یہ تو بعد میں الگ ہوئے دونوں کو ہند کہا جاتا تھا انہوں نے تسلط اپنا عظمہ لیا ہر قسم کی حربیں استعمال کیے ہمارے اکابر علماء نے اس بات پہ مشہرہ کیا انگریز کا مقابلہ کیسے کرنا چاہئے اس بات پہ مشہرہ مکمل ہوا ہمیں ان کا مقابلہ یوں کرنا چاہئے کہ جہاد کے ساتھ مقابلہ کریں اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے ہمیں مسلح جہاد کرنا چاہئے تھانہ بون میں اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت کرنے والے سید وطائفہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے وہ اجلاس کے شرکہ میں مولانا رشید آمد گانگوہی ہے مولانا قاسم ننوتوی ہے حافظ آمن شید رحمت اللہ علیہ ہے بات چل پڑی کسی نے کہا جی انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنا وہ بہت طاقت والا ہے اگر اب ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو مارے جائیں گے خودکشی کے مترادف ہوگا مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے بھئی تم آج کی طاقت دیکھتے ہو نبی کی میدان بدر کی طاقت دیکھو ادھر ایک ادھر کافر مسلح تھا ادھر تین سو تیرہ خالی تھے کیا ہمارے پاس اتنی کم طاقت ہے ہم کسی درجے میں مقابلہ تو کر سکتے ہیں خیر فیصلہ ہو گیا جہاد چروع کر دیا گیا لیکن اللہ کو وہاں پہ منظوری یہ تھا ان کی طاقت کم تھی قدر طاقت زیادہ تھی طاقت کا توازن تو برقرار نہ رہ سکا لیکن جن کے بس میں تھا ان نے قربانی دی ہے بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری طور پر شاملی کے مدان میں ان علماء کو شکست ہوئی ان میں بہت سارے علماء شہید ہوگئے آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ لے وہاں سے تو محفوظ منتقل ہوگئے لیکن ان کے ورنگ گرفتاری جاری ہوگئے آجی صاحب یہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ حجرت کر کے تشریف لے گئے حد مولانا رشید آمد گگوئی رحمت اللہ علیہ خلاف کیس چلا ان کو چھ ماہ کے لیے جیب میں ڈال لیا گیا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی پرچے کڑے ان کے بذاب تک گرفتاری کی آرڈر چل گئے ہیں کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ تین دن تک روپوش رہے اور تین دن کے بعد پھر منظر عام پہ آگے کس نے پوچھا کیا ورنگ گرفتاری واپس لے لیے گئے فرمائے واپس تو نہیں ہوئے اشتہاری تو اب بھی باقی ہو تو آپ پھر تین دن روپوش رہے کر باہر کیوں نکلے ہیں فرمائے تین دن بھی روپوش رہنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن میں نے جب پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے جب کفر نے ان کے خلاف اعلان کیا تھا جو نبی کا زندہ علیہ عصب اللہ یہ حضور مبارک کا سر لائے گا اس کو سو اڑ انام میں دیا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق کے لئے بھی انام یہ مقرر ہوا میرے نبی جب وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں غار میں حضور چھپے تو تین دن سے زیادہ نبی کے روپوش رہنے کی اس سے زیادہ مدت ملتی نہیں ہے تو میں نے اتباع سنت میں تین دن روپوشی اختیار کی ہے اس سے زیادہ نبوت سے ثابت نہیں تھا تو میں نے زیادہ روپوش رہنا پسند بھی نہیں کیا اس لئے مولانا قاسم نبوت بھی رحمت اللہ علیہ پھر میدان میں نکلے ہیں اب ان حضرات نے مشورہ کیا بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے انگریز کے خلاف ظاہری ہم جنگ میں تو کامیاب نہ ہو سکے لیکن جو ہمارے پاس طاقت تھوڑی بچی ہے اگر ان کو مسلح میدان میں اتارا تو ممکن ہماری باقی طاقت بھی ختم ہو جائے آئندہ نسلوں میں دین میں کیسے پہنچایا جائے گا بالآخر فیصلہ یہ ہوا ایک ادارے کو بنیاد رکھ کے ادارے کو بنا دیا جائے ان ادارے سے علمی اور تبلیغی اور جہادی تاریکیں اٹھیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اس کا مشورہ کیا آج امداد اللہ و حاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں سجدوں میں جا کے رونے لگے خدا سے دعائیں مانگنے لگے ادار علماء نے مشورہ کر کے دعلم دیوبند کی بلیات کو رکھ دیا گیا